لیکن کیا چیزیں مصروں نے اس کا علموں بھی ہونا ضروری ہے نا یہ کب ہوگا جب اپنے معاشرے میں اپنے آنما اولاد کی صحیح تربیت کریں گے ورنہ یہ ملعون شیطان جیسا شخص پیدا ہوگا اپنے گھرانے میں اپنے نصروں میں جو وسیم رزوی ہے آپ نے دیکھا ایسا ملعون ایسا شرلی اور ایسا خسادی کہ اس ملک میں اس پر لغام دینے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ آقا ہی نے ان کو چھوڑا ہے اسلام اناسد اسلام دشمن اور جو اسلام کو گزید پہنچانا چاہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنا کرانا چاہے انہوں نے ایسے شرلی کو کھڑا کیا کس نے اس سے پہلے اممہ عائشہ حضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاقی کی ہم خاموش ہیں پھر اس نے کئی صحابہ کی شان میں گستاقی کی پھر بھی ہم خاموش ہیں ابھی اس ملعون میں اس شرلی اور فسادی میں کل یہ کہا کہ قرآن حکیم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اللہ کی کتاب ہے لیکن اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وثال ہوا وثال کے بعد سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور عثمان بنی کے دور میں قرآن حکیم کو جمع کیا گیا جو جمع کرنے کے بعد انہوں نے اپنے طاقت اور اپنے قوت کے بلبوتے اس میں تحریف کی اور کچھ قرآنی آیت کا اضافہ کی نعوذ بلدہ امت اپنی تعیشات میں ابھی تک اسلام پر طلاف پر نکاح پر اور نجانے کی کچھ چیزوں پر آوازیں اٹھ رہی کی بلپاس ہو رہے تھے اب آگیا ہمارے قرآن کا مسئلہ کی کہ نعوذ بللہ قرآن میں اٹھائیس آیتیں ایسی ہیں جو جہاد پر مبنی ہے اور اس میں مسلمان جو جہادی بن رہے اور اس کی جو تعلیمات مدارس میں دی جاریے اور مدارس میں جو بچے بن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ دہشت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان اٹھائیس آیات کو قرآن سے نکالا جائے اس نے قوت میں اپیل ڈائیر کی انکھ ڈائیر کی کل کی بات جبکہ میرا آپ کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آیت نمبر نو میں کہا بے شک ہم نے اس قرآن کو ناجل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب کوئی ہاں اجراس کر سکتا ہے کیا قرآن سے پہلے دیگر کتابیں وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں آسمانی کتابیں نہیں ہیں یقیناً وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں جیسے عبد بن حمید کی ہوایتیں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس ریوائد کا عبوزر جیفاری ربی اللہ تعالیٰ سے تسکیہ کیا کہ حضرت عبوزر فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب سورہ الْاعلیٰ تیسوہ پارہ یہ سورت ناجل ہوئی تو حضرت عبوزر جیفاری نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتنی کتابیں ناجل فرمائیں تعلیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سو چار سو سحائی تھے جن کا تسکیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دو آیت من صحفی موسیٰ میں اور صحفی عبراہیم اور موسیٰ میں دو آیتوں میں ام لم یدبا بما کی سحفی موسیٰ میں اور سحفی عبراہیم اور موسیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے سو سحیفیں ناجل کی یہ ایک نحسان کی روایتیں اس میں پچاس سحیفیں حضرت شیش علیم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیس سحیفیں حضرت اندریس علیم صلی اللہ علیہ وسلم پر دس سحیفیں حضرت عبراہیم علیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دس سحیفیں حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام پر اور ایک دوسری روایت حضرت امام عاظب رحمت اللہ علیہ نے شریعت فقہ اکبر میں ذکر کی اس میں ایک سو چال ہی قدب کا تذکرہ ہے لیکن دس صحیفے بجائے موسیٰ کے انہوں نے آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ تباک تعالی نے اتارا ہے اور چار بڑی بڑی کتابیں تورات حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام پر ربور ڈاؤنڈ علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام پر اور قرآن حکیم میرا آپ کے آقا حضرت محمد عبی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات عقدس پر تو یہ جو اللہ تباک تعالی نے ایک سو چین کتابیں قرآن سے پہلے نازل کی اس کے بارے میں اللہ تباک تعالی نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 چموالیس میں کہا وَالرَغْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَسْتُحْبِضُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ان کے جو اللہ والے تھے علماء تھے اللہ نے ان کتابوں کی ذمہ داری ان کو دی کہ تم ان کتابوں کی حفاظت کرنا ان کتابوں کی نگرانی کرنا اب شائر بات ہے جن کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے اللہ والوں پر علماء پر اس کی ذمہ داری دی تھی انسان ہے انسان اس کی ذمہ داری بھی نہیں کر سکتا اس لیے صرفِ بولا میں اور ان تین کتاب تورا زبور انجیل میں تحریف ہوئی ہے تبدل ہوئی ہے اور اس میں کیا ہے رد و بدل ہوا ہے کیونکہ ان کی احبادت کی ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ پر دیتی انسانوں کو دیتی اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں ایتمر نو میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِذُونَ کہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا اور ہمیں ہی اس کی احبادت کرنے والے ہیں قرآن میں جو یہ ملعون کہہ رہا ہے وسیم رجبی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جہاد کی تعلیم میں تو کہتا ہوں قرآن میں کہی بھی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو جہاد پر مقی ہے یہ جو کہہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو کہا ہے وَقْتُ لِي مُشْرِقِينَ کَافَا یہ مشرِقوں کو پورے کی پورے تکار ڈال اب کھلی اتنی آیت آپ لے رہے جیسے سورہ باؤن میں تیسوے پارے میں اللہ نے کہا فَوَيُّلْدِلْمُسَلِّين حلاقت ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے اب اتنی آیت آپ لے رہے نماز پڑھنے والوں کے لئے حلاقت ہے ارے نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے حلاقت ہی کہا ہے ایسا شخص برباد ہو جائے جو نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں پڑھنا چاہیے میتھا میتھا حب حب کڑوا کڑوا تکھ اب یہاں جو ان آیات کو اٹھائیس آیات میں جو مشرقین کو کاٹنے کا کفر کو کاٹنے کا کہا ہے تو اس سے پہلے سیاق اور بعد کی سباق بھی دیکھئے سیاق اور سباق میں وہاں یہ ہے کہ جب مشرقین تم پر حملہ کرے ہمارے رولز کے اعتبار سے لا کے اعتبار سے اگر کوئی آپ کو قتل کر رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے بھائی آؤ اور مجھے مارو مجھے قتل کرو اپنا ڈیفنس کرنے کا حکم دیا اپنا بچاؤ تو وہاں اللہ تباق تعالیٰ نے سیاق اور سباق میں کہا اگر یہ لوگ آپ پر آن پڑے اور یہ لوگ آپ کو قتل کرے تو تم بھی ان کو قتل کرو قرآن میں کہیں بھی تہشت گردی کی تعلیم نہیں ہے آپ سورے مائدہ اٹھا کرنے کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سرادن کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک شخص کو قتل کیا فَقَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا امن آیا اگر کسی نے ایک کو زندہ رکھا کسی نے ایک کا حیاء کیا تو ایسا ہے پوری انسانیت کو اس نے زندہ کیا یہ قرآن کی تعلیمات ہیں قرآن میں کہاں تہشت گردی ہے قرآن میں کہاں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر تمہیں کوئی مار رہا ہے تو تمہیں مارنے کا حکم دیا گیا اپنے بچاؤں کیلئے اپنے ڈیفنس کیلئے یہ منعون جسے غردو پڑھتے نہیں آتی اور وہ قرآن کی 28 آیات کو نکالنے کا حضب کرنے کا حکم دے رہا ہے اور عرضی دین کر اور سب اندھے بیٹھے پہ سب کانے بیٹھے پہ اسلام دشمن بیٹھے پہ وہ تو صرف یہ چارے کہ اسلام کی کوئی چیز ہمارے پاس آئے اور ہم فورا نافذ کریں اور ہم مردہ پرست قوم ہم مردہ ہو چکے ہم بس یہ سوچتے کہ ہماری دنیا ہے ہمارا کاروبار ہے ہماری تجارت ہے ہماری ملازمت ہے ہماری زیراعت ہے اگر ہم آواز ہٹھائیں گے تو ہماری ملازمت چلی جائے گی ہماری زیراعت ختم ہو جائیں گی ہماری تجارت پر کیا آ چاہیں گی تھپا پڑ جائیں گا ارے یہ اسلام کا بہت ماننے والا ہے لوگ ہمارے پاس گاہت نہیں آئیں گے اور دوسرے غیر لوگ ہمارے پاس تجارت کیلئے نہیں آئیں گے تو آج ہمیں اپنا خوف کھایا جا رہا ہے اسلام ایسا ختم ہو رہا ہے دیرے دیرے ایسے حالات رنمہ ہو رہے ہیں الامان والحفیس یہاں ہمیں رائٹ ہے ہمیں اختیار ہے اس ملک میں ہر مذہب کو مذہبی آزادی حاصل ہے 21 سے 24 تو اٹھا کر دیکھئے ہر انسان یہاں جو بھی بستہ ہے ان کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے اپنے مذہب کی اعتبار سے لے رہا ہے یہاں تو اپنے مذہب کا آجتی کا معاملہ آ گیا اور اب تو قرآن کا معاملہ آ گیا کہ قرآن سے 28 آیتوں کو نکال آ جائیں اب کب تک ہم اس طرح خاموش اور مردگی کے ساتھ رہیں گے کب تک ایسی حالت میں رہیں گے اس لئے میرا مہتنم ازگار دوستو اس ملعون کو ہم جواب دیں اور ایسے حالات میں یہ جو معاملات اُبھار رہے نکال رہے ان کو معلوم ہے کہ یہ حالات کرولا کے ہیں کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا اس لئے راہ ان سے اور لگاتا پھل پاس کرتے جاؤ مہنگائی میں اتنا زیادہ ہے اس کا کسی کو احساس نہیں ہے اور پھر یہاں مذہب اور ملت کی باتیں لادے میرے بہتنم ازگار دوستو یہ کب ہوگا جب اپنے حال و اولاد کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کریں گے سنت کی مطابق سنت کی مزارنے کا کہیں گے اسلام پر پابتی پر عمل کرنے کی کوشش کرائیں گے ہمارے نکاحات یعنی معاشرت ہماری سور نہیں سکتی ہم نے نکاح کتنا مشکل کر دیا ہے لاکڈاؤن میں اللہ کا ڈر ہمیں نہیں ہے بندوں کا ڈر ہے حکومت کا ڈر ہے اللہ کے بندوں کتنا ڈر اگر اللہ کا اور رسول کا ہوتا تو میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کی طرف نظر اٹھا کرنے گی لیکن ہمیں قرآن کا احساس ہی نہیں ہمیں سنت نبی کا کوئی احساس نہیں ہے ہمیں حکومت کا ڈر ہے سادگی سے بھی گا اگر ہم قرآن کی مطابق سنت کی مطابق کریں گے کوئی لڑکی جلے گی نہیں کوئی لڑکی مرے گی نہیں کسی لڑکی کو زہن نہیں دیا جائے گا کوئی لڑکی بڑاپی کے عمرت دھروں میں بڑھتی بھی نہیں رہیں گی یہ کب ہوگا جب آپ نکاح سادگی سے کریں گے چھے چیزیں نکاح میں داخل کریں گے سادگی چیز کو ختم کریں گے تو یقیداً انشاءاللہ معاشرے سے یہ چیز ختم ہوں گی ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے قرآن و حدیث کی اتباہ میں زندگی بزادنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس ملعون کو اللہ تعالیٰ ہم دعا کریں کہ اس کی زبان کنگ ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے کے نصروں کی بیت کو نہیں کرے اور اس کے جو آقا اس کے ساتھ ہے اس کے جو کہیں پیچھے پشت بنائی کرنے والے اللہ ان کے بھی نصروں کو تباہ برباد کرے اگر ہدایت ہوں گی تو اللہ ہدایت دے ورنہ انہیں قیفرے گردار تک پہنچائے اللہ انہیں تباہ اور حلاق اور برباد سکھوائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ